ہم جس گھرے کے ریویو کرنے لگے ہیں وہ ہے ٹیوٹا کرولا جیلائی تیرا سفسی ٹیوٹا نے پہلی گاری جو پاکستان میں سمبر کر کے بیچیو انیس سن نبے میں پیش کی گئی یہ تو ٹیوٹا کرولا کے ٹینٹ جنریشن ہے جس کو اگست دو ہزار آٹھ میں لانچ کیا گیا اور اس کے فیس لیفت کو اپریل دو ہزار ہیارہ میں لانچ کیا گیا اور جس گھرے کا ہم ریویو کرنے لگے ہیں وہ اس کا فیس لیفت ہے ٹینٹ جنریشن کا اگر آپ میری ویڈیو کو پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں اور کمنٹ بھی کریں ہر کسی کو اس کے کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا یہ ہے ٹیوٹا کرولا جیلائی ساتھ سے پہلے اس کے دیمینشن کی بات کریں گے اس کی لمبائی پندرہ فٹ ایک انچ ہے اس کی چڑھائی پانچ فٹ نو انچ ہے اور اس کی انچائی چار اشاریہ چار فٹ دس انچ ہے اس کی گراؤنڈ کے لائنس یعنی زمین سے انچائی پانچ اشاریہ پانچ انچ ہے اب اس کے کرب ویڈ یعنی وزن کے بات کریں تو اس کا ٹوٹول وزن ایک ہزار دو سو پچیتر کلو گرام ہے اس میں آپ کو گاری میں ویل بیس سے آٹھ فٹ دس انچ کا ملتا ہے اب ہم آپ کو اس کے ٹائٹس کے متعلق بتاتے ہیں اس میں آپ کو پندرہ انچ کے سٹیل ویڈ 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 کپس مل جاتے ہیں یہ جن سے آپ دیکھ رہے ہیں ہلائی ریمز یا آفٹر مارکٹ لگے ہوئے اس میں آپ کو ایک سو پچانوے بائی پینسٹ کے ٹیوب لیسٹار ملتے ہیں اس کے ٹرننگ ریڈیس کے بات کریں تو یہ پانچ شریف چار میٹر جگہ میں فول ٹرن ہو سکتی ہے اب آپ کو اس کا فرنٹ لک دکھاتے ہیں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پر آپ کو ہیلوجین لائٹ ویڈ ٹرن سگنل میں مل جاتے ہیں یہ اس کی گریل ہے جو کہ بوڈی کلر میں ہے فرنٹ پر آپ کو ٹوٹا کا منو ملتا ہے جو کہ کروم فینش میں ہے دوسری سائیڈ پر آپ کو ہیلوجین لائٹ اور ٹرن سگنل میں مل جاتے ہیں اس میں فوگ لیمز آفٹر مارکٹ لگے ہوئے ہیں کمپنی فیڈر جیل ا میں نہیں آتے فوگ لیمز اب ہم آپ کو اس گاری کی سائیڈ پروفائل دکھائیں گے اور اس کے بارے بتائیں گے سائیڈ پروفائل میں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں بارڈی کلر ڈور ہینڈل آپ کو نہیں ملتے بارڈی کلر میرے مل جاتا ہے اور میرے کے اوپر ٹرن سیزنل کی لائٹ بھی مل جاتی ہے اب ہم آپ کو گاری کے اندر لے کے چلتے ہیں اور اس کے مطلق بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم پیسنجر ڈور کی بات کرتے ہیں پیسنجر ڈور پر جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں پاور وینڈوز کے کنٹرول ہیں پاور اس میں چاروں وینڈوز پاور وینڈوز ہیں لاک انلاک چاروں ڈور کا اور وینڈو لاک کیا بھی بٹن ہے اس میں آپ کا سینٹرل لاکنگ مل جاتی ہے یہ لاک انلاک کے بٹن ہے اور ڈور ہینڈل ہے یہ اس کی اندر کی لک ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر چلتے ہیں اور اس کے مطلق بتاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے اس کے سٹیرنگ کی بات کریں تو آپ کو اس میں 3 سپوگ الیکٹرونک پاور سٹیرنگ مل جاتا ہے یہ اس کے ایسی وینڈ ہے آپ کو یہ اس کے ٹرنڈ سینگنل اور لائٹس کے کنٹرول ہیں اور یہ اس کے وائپر کے کنٹرول ہیں وائپر اور واشر کے کنٹرول ہیں یہ اس کا میٹر ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ارپی میٹر ہے اور اس کا سپیڈو میٹر ہے یہ اس کی ہیٹر کول کی گیج ہے اور یہ اس کی فیول کی گیج ہے یہ اس کے ایسی کے کنٹرول ہیں اس میں آپ کے ایسی اور ہیٹر دونوں مل جاتے ہیں یہ اس میں گلف باکس ہے ایک اوپر ہے اور ایک نیچے کافی جگہ آپ کو مل جاتی ہے چیزیں رکھنے کے لیے یہ اس کیسی وینٹ ہے اور ان کے درمیان میں آپ کو پارکنگ لائٹ ملتی ہے ڈرائیور سائیڈ سانو وائزر ملتا ہے اور اس میں آپ کو میرر نہیں ملتا پیسنجر سائیڈ پر بھی آپ کو سانو وائزر ملتا ہے لیکن اس میں آپ کو میرر مل جاتا ہے اس چیز کے لیے معذر تھا ہوں دوستو یہ اس کا پیسنجر دور ہے پیسنجر پر دور پر بھی آپ کو پاور وینڈو اور دور ہیڈن مل جاتا ہے اور لاک ان لاک دور کے بھی بیٹن مل جاتا ہے یہ اس میں آپ کو فائر سپیر میڈو ٹرانسمیشن اور فور سپیر آٹومیٹڈ ٹرانسمیشن مل جاتی ہے یہ علائے میں یہ اس میں آپ کو ٹوائل وارٹ کا چارجنگ پورٹ مل جاتا ہے یہ اس کے پاور میرر کے کنٹرول ہیں اب آپ کو اس کا آرم ریسٹ دکھاتے ہیں یہ اس میں دو کپ ہولڈر آپ کو مل جاتے ہیں یہ اس کا آرم ریسٹ ہے جس میں آپ کو اچھی حضی سپیس مل جاتی ہے چیزیں رکھنے کے لیے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دور ہے بیک کا بیک کی ڈور پر بھی آپ کو اس میں فلیٹ بیڈیڈ سیٹ ملتی ہیں فرنٹ کی طرح کیپٹن سیٹ نہیں ملتی یہ پاور میرر کے کنٹرول لاک ان لاک کے بٹن ہے اور نیچے بارٹر رکھنے کے لیے چیزیں رکھنے کے لیے دور پر جگہ ہے دوسری سائٹ پر بھی ڈور سیم ہوا ہی ہے اس میں آپ کو تھری ہیڈر ایس ملتی ہیں لیکن بلیڈ فلیٹ بیڈیڈ سیٹ ملتی ہیں فرنٹ کی طرح کیپٹن سیٹ نہیں ملتی آپ کو ویسے ڈور پر پلاسکر کا غام ہوا ہے ہوا ہے اب بیک پر چلتے ہیں بیک پر آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کو بیک پر کرسٹل لائٹ ملتی ہے بیریک ٹرن سگرہ اور بیرورس لائٹ ملتی ہے اوپر ٹیوٹا کی بیجنگ ہے ساتھ جیلائی کی بیجنگ ہے ٹیوٹا کا مونو ہے کروم فینش میں اور ٹیوٹا کی بیجنگ ہے اب ہم آپ کو اس کی بوٹ دکھاتے ہیں بورڈ بورٹ سپیس بتاتے ہیں اس میں آپ کو چار سو ستر لیٹر کی بورٹ سپیس ملتی ہے جو کافی اچھی ہسی جگہ ہے آپ کافی اسمان رکھ سکتے ہیں اب دوسری سٹ پر چلتے ہیں یہاں سے اس میں فیول ڈلتا ہے اور اس میں فیول کپیسٹی اس کی پچپن لیٹر کی فیول کپیسٹی ہے اس کی بریک کی بات کریں تو آپ کو فرنٹ پر وینٹی لیٹر ڈسک بریک اور بیریک پر سالیڈ ڈسک بریک ملتی ہے اس میں آپ کو ای بی ایس بریک ملتی ہے سسپینشن کے بعد قرح فرنٹ پر آپ کو میک پر سنسٹڈ اور بیک پر ٹوش بار بیم سسپینشن ملتی ہے اب ہم آپ کو اس کا انجن دکھاتے ہیں اور اس انجن کے مطلق کچھ چیزیں بتاتے ہیں یہ اس کا انجن ہے اس میں آپ کو تیرہ سو سیسی ان لائن فور سلنڈر ڈی او اچ سی سولہ والس وی وی ٹی ای انجن ملتا ہے جو کہ چھوڑسی ہوس پاور پر ڈیوز کرتا ہے چھ ہزار آرپی ام پر اور ایک سو اکیس نیوٹر میٹر ٹورک پیدا کرتا ہے چار ہزار چار سو آرپی ام پر اس کی کمپریس ریشو کی بات کریں تو اس میں دس اشاریہ پانچ کمپریس ریشو ملتی ہے اس کی ٹاپ سپیڈ کی بات کریں تو یہ دو سو چالیس کلی میٹر پر آور پر جا سکتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند دیئی تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائی کریں میرا سیدہ تکر رحمان اللہ حافظ